ہلو اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید ہے آپ لوگ ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کافی دنوں بعد میں بلوگ ریکارڈ کر رہی ہوں آئی گیس دو ہفتے ہو چکے ہوں گے مجھے میں نے کوئی بلوگ اپلوڈ نہیں کیا نہ ہی میں ریکارڈ کر پائی میری طبعیت کچھ بیچ میں سائی نہیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں کرنے ہی پاری تھی ریکارڈنگ پر الحمدللہ الحمدللہ اب میری طبعیت بہتر ہے اور کافی میں فریش فیل کر رہی ہوں تو میں آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلوگ ریکارڈ کر لوں طبعیت ٹھیک ہوتی ہے تو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہر کام اچھا لگ رہا ہوتا ہے پھر چاہے وہ کام آپ پسند ہو یا نہ ہو طبعیت خراب ہونے کی وجہ سے تو میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی بس یہ جو نورمل روٹین چل رہی تھی کچھ خاص نہیں چل رہا تھا آج بھی میں صبح سے سوچ رہی تھی کہ ریکارڈ کر لوں بات آج دوپیر میں مجھے لگا کہ اب میں بہتر ہوں طبعیت بلکل ٹھیک ہے تو میں دوپیر کا کھانا بنا رہی تھی اور آج فرائیڈے کا بھی دن تھا گیس کی لوٹ شیڈنگ کا بھی کچھ نہیں پتا ہوتا تو میں نماز سے پہلے ہی فٹا فٹ کھانا چھڑھا دیا تھا کہ اگر گیس چلی بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہ ہو کھانا بننے میں پر آج اتفاق تھا کہ گیس کی لوٹ شیڈنگ ایک منٹ کیلئے بھی نہیں ہوئی کھانے میں میں آج لوٹی گوش بنا رہی تھی اور بس نماز کا بھی ٹائم کافی لیٹ ہو رہا تھا تو میں نماز پڑھنے لگ گئی تھی محمد علی بھی سکول سے آکے سو گیا تھا اس وجہ سے میں کافی سکون سے اپنے سارے کام نپٹا رہی تھی سو کے اٹھنے کے بعد تو اس کا مون اتنا حراب ہوتا ہے کہ ابھی وہ سو کے اٹھ گیا تھا اور بنانا کھا رہا تھا پر مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا ہائی بنانی ہائی کرتو ہائی سی ہائی دیکھیں ہائی ہسی نہیں آرہی ہس لو کیا ہو گیا نین پوری نہیں ہوئی آپ کی ہوں بنانا تو اتنے شوق سے کھاتا ہے محمد علی تو میں اس کو تنگ کرنے کے لیے بنانی کہتی ہوں تو یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور یہ اسی بات پر ہز گیا تھا ورنہ تو اس کا مون کبھی صحیح نہیں رہتا آج فرائیڈے بھی تھا کرسکول جانا بھی نہیں تھا اس نے تو میں اس کے آئیلنگ کر دیتی ہوں موسٹلی فرائیڈے کو ہی کر دیتی ہوں تاکہ یہ اگر لگا بھی رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہ ہو پہلے تو یہ بالکل بھی وائلنگ نہیں کرواتا تھا اور اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا یا جب یہ سو جاتا تھا تو وہ لگاتی تھی اب تو اسے اتنا شوق ہو گیا ہے کہ جب میں اس کے وائلنگ کرتی ہوں تو اس کا دوسرا یہ کام ہوتا ہے کہ فوراں سے بوڈل پکڑ لیتا اور کہتا ہے محمد علی بھی کافی خوش ہو گیا تھا کہ کچھ دنوں سے میں کچھ ریکارڈ نہیں کر رہی تھی آج وہ بھی بہت ہوش ہو رہا تھا اور جہاں میں کیمرہ آف کر رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہا تھا تصویر کھینچے ہیں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں شاید اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں تصویر بنا رہی ہوں آج میں نے حمد کری لی تھی کہ بنائی لیتی ہوں ویڈیو کافی دنوں سے میں ویڈلوگ ریکارڈ بھی نہیں کر رہی تھی میری نند اور میرے حجبن ان دونوں کے دونوں جو مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے تو انہوں نے مجھے کہا تو میں نے آج سوچ ہی لیا کہ بس اب بنانا ہے محمد علی کے پیپر بھی شروع ہونے والے ہیں منڈے سے 23rd سے تو بس اس کو بھی لے کے بیٹھنا پڑ رہا ہے اب مرنہ تو وہ ٹیوشن جاتا ہے کوشش کرتی ہوں کہ وہ مجھ سے پڑھ لے پر پڑھتا نہیں ہے کافی اس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے محنت پر نہیں پڑتا وہ اسی وجہ سے میں نے اسے ٹیوشن بھی بھی بھیجنا شروع کر گیا تھا کہ وہاں ہی پڑھ لے پر وہ ماشاء اللہ باتیں اتنی کرتا ہے کہ وہ سب کو جو اپنی باتوں پر لگا لیتا ہے پیپرز کی وجہ سے مجھے اس کو لے کے بیٹھنا پڑ رہا ہے اور آگے بھی لے کے بیٹھتی رہوں گی ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹیوشن کے بھی ٹائم ہو گیا تھا تو یہ بس میں نے اس کو جلدی تیار کر دیا تھا جمعہ کے دن یہ ہے کہ میں اس کو کمیشل وار رازمی پہناتی ہوں ٹیوشن میں بھی اپنی مرضیاں چلا کے آتا ہے جب بھی میں اس کی ٹیوشن والی سے پوچھتی ہوں تو یہ ہی کہتی ہیں کہ بھائی اپنی مرضی کرتے ہیں خود سے کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں سکول میں تو یہ پھر پڑھ لیتا ہے ٹیوشن میں تو یہ فل ٹائم تفریہ کر کے آتا ہے محمد علی کو ٹیوشن بھیجنے کے بعد ویسے تو مجھے کام ہوتا نہیں ہو اور اگر ہوتا بھی ہے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم اس کی خیر موجودگی میں کر لو تقریباً وہ ایک دیر گھنٹے بعد ٹیوشن سے آئی جاتا ہے اور ٹیوشن سے آنے کے بعد اس کی روٹین یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کے فرنچ فرائز اس کو کھانے اور ساتھی ساتھ میں اپنی کافی بھی پی رہی تھی آج کل میں ڈائیٹ بھی کر رہی ہوں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اپنی ڈائیٹ پلین پر بھی بناوں گی کیونکہ میں نے ایک ہفتے میں تقریباً پانچ کلو وزن کم کر گیا ہے ویکنڈ بھی ہے تو آج نن بھی آئی نہیں ہے گھر پہ اور جب بھی میں ابھی اپنی نن کا ذکر کرتی ہوں ویڈیو میں تو مہی ننڈے مجھے یہ کہتی ہیں کہ آپ ہر وقت ننڈے ننڈے بھولتی رہتی ہیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ جب دیکھوئے ان کی ننڈے ہی آتی رہتی ہیں ان کی محمد علی مجھے کھانا کھانے میں بہت زیادہ پریشان کرتا ہے ابھی بھی میں اس کے لئے کھانا لے کے بیٹھی ہوں اور وہ بیٹھ سے اتر کے چلا گیا ہے کہ مجھے نہیں کھانا اب سمجھ میں آتا ہے جب خود پہ پڑی ہے جو ایسے ہی نہیں ہمارے امبہ نے میند کی ہمارے اوپر ہم نے بھی ہوپ ستایا ہی ہوگا ان لوگوں کو شاید ہی کوئی ایک یا دو بچے ہوتے ہوں گے جو طریقے سے کھانا کھا لیتے ہوں گے یا سن لیتے ہوں گے کہ کھانا کھانا ہے تو کھانا ہے مجھے ہی بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو میں کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی روٹی چاہوال تو میں بلکل نہیں کھا رہی تو میں چنہ چاٹ کھا رہی تھی کھانا کھاتے ہی میں محمد علی کو اپر لے کے آگئی تھی اس کے کزنز کے پاس کیونکہ وہ اکیلے تو کھانا کھاتا ہی نہیں ہے تو میں ایسی بہانے اس کو کھانا کھانے کے لیے اوپر لے آتی ہوں کہ وہ کھانا کھا رہے اور یہ ہے کہ اس کا ڈیلی کا ہو گیا رات میں مجھے وہ روز اوپر لے کے آتا ہے پر مجھے یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ وہ اس نے کھانا کھا لیا ہے پہلے میں مدر اس کو دیکھتی تھی تو مجھے ہسی آتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح اپنے بچوں وہ کھانا کھلا رہی ہیں کہانیاں سنا کے کہیں لے جا کے گھما کے اب جب خود پر گزر رہی ہے تو پتہ لگا ہے کہ یہ وہ چیزیں صحیح ہوتی تھی کھانا کھنانے کے بعد پاپا ہم سب کو بہار لے گئے تھے گھمانے کے لیے ایسے ہی راؤنڈ دلانے کے لیے ہم سب کو کیا صرف بچوں کو لے کے جا رہے تھے ہمیں تو بچوں کے ساتھ موقع مل گیا تھا بہار جانے کا محمد علی کا تو ہسن کے ساتھ لازمی رات کو ایک راؤنڈ لگانے کے لیے جاتے ہیں آج تو خیر پاپا لے گئے تھے راؤنڈ لینے کے بااد ہم واپسی پہ آئیشکریم لینے کے لیے روک گئے تھے آئیشکریم لیتے ہوئے تو ہم بلکل بچوں کی طرح بن گئے تھے میں اور میری نن مطلب جیسے بچے جا کے فریج سے چپک جاتے ہیں ہم بھی چپک گئے تو اور ایک ایک آئیشکریم کو دیکھ رہے تھے کون سی لیں کون سی نگلیں جبکہ میرا گلہ ابھی پلکل پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے سٹل درد ہے میرے گلے میں آئیشکریم پھر بھی شوق سے دیکھی جاری تھی کون سی کھائی جائے گھر آنے کے بعد محمد علی بھی سو گیا تھا آئی ہوپ آج کا vlog آپ لوگ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ vlog میں اللہ حافظ